اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اوکے تو دس از آلسو ای لیکچر آف تھیوری جس میں میں آج آپ کو تھیوری ڈسکس کرواؤں گا آپ کے جو سپرنگ بریک ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو سپرنگ بریک کو آپ نے زیادہ نہیں کرنا بیٹا اس بریک کے دوران آپ نے اپنا مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ کا پروجیکٹ مکمل کرنا ہے سارا کا سارا پروجیکٹ میں پہلے خود مکمل کر کے آپ لوگوں کو ویڈیو لیکچر کے طور پر سینڈ کروں گا ایچ این ایوری ٹھنگ جو اس میں موجود ہونی چاہیے ایک پروجیکٹ میں پہلے سارا کا سارا میں خود ڈیولپ کروں گا پھر اس کی ویڈیو آپ کے پاس ہوگی آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں جہاں سے نہیں سمجھاتی دوبارہ دیکھیں سلو سپیڈ میں فاس سپیڈ میں اپ ٹو یو جیسے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو لیکن اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے کوپی نہیں کرنی ہے اس کی ایک مین ریزن یہ ہے بچے کہ ابھی آپ کے جو سینئرز ہیں نا ان کا پیپر ہوا ہے تو انہوں نے بتایا سر ہم لوگوں نے کیونکہ پاور پوائنٹ اپنے ہاتھ سے پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی تو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے ایم سی کیو سالو کرنے میں تو اور یہ ایک سکل بھی ہے جو آپ کے پاس آجے گا اگر آپ اس کو بڑے اچھے سے سیکھ لوگے تو اوکے تو ابھی تو یہ تھیوری کا ہی لیکچر ہے آپ نے یہ تھیوری بھی آبیسلی سمجھنی ہے اور جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کا سکل بھی بڑھائے گا آپ کو قابل وہ بنائے گا لائف میں تو چلتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ تھیوری ہم نے کیا پڑھنی ہے میں آپ کو جب بھی سینڈ کروں گا وہ لیکچر تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا کہ پرابیبلی کل آپ کے پاس یا آج آپ کے پاس یہ لیکچر آگیا ہے ویری نیکس ڈی آپ کے پاس وہ پریکٹیکل کا لیکچر بھی آجے گا اوکے جی سو اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے سمجھنا ہے سوفٹ ویر سوفٹ ویر کو کمپیوٹر کی سول بھی کہتے ہیں سول مینز آبیسلی یوں نو سول کا مطلب ہے روح ٹھیک ہے جس طرح اب آپ نے سمجھنا ہے کہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویر کیا تھا تمام وہ پارڈ جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں that are tangible اسی طرح انسان کی جتنے بھی باڈی پارٹس جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں بسکلی ہارڈ ویر انسان کے انسان کے پاس بھی تو ایک سول ہوتی ہے نا جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے لیکن وہ ہے وہ ہے تو انسان سب کچھ کر رہا ہے سیم گوز فور انسان کے پاس ایک سوچ بھی ہے وہ سوچ ہے تو انسان اس قابل ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کو احسن طریقے سے یا خوش حصول بھی سے یا جیسے بھی ناگٹیو ویسے بھی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ کی وجہ سے کر رہے ہیں لیکن کیا سوچ کو ہم ایکچول میں کہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے اسی طرح کمپیوٹر کا جو سوفیر ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن ایکچول میں سارا کا سارا کمپیوٹر کنٹرول سوفٹ ویر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب سوفیر اگر آپ مجھے کہیں کہ سارا آپ مجھے سوفیر دکھائیں تو آپ کو سوفیر دکھایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ سوفیر ایکچول میں کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ سمجھ لیں کہ سوفیر کیا ہوتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سوفیر نظر نہیں آتا جس طرح انسان کی روح تو بالکل ہی نظر نہیں آتی نہ ہی سوچ نظر آتی ہے ہم صرف اس کو observe کر سکتے ہیں سیم کمپیوٹر کا سوفیر بیک اینڈ پہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ فرنٹ اینڈ پہ اس کا ریزلٹ جس طرح بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہونا یہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہونا یہ کسی نہ کسی سوفیر کا کمال ہے اور جو آپ کی اور میری یہ جو بانڈنگ کریئٹ ہوئی ہے اس کے بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ کوڈ لکھا ہوگا ہے وہ کوڈ کس طرح کا ہوتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں ایف آئی ایم ایبل ٹو کنیکٹ انٹرنیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی تک آپ نے جو چیز سمجھی ہے نا بیٹا وہ یہی ہے کہ سوفیر کمپیوٹر کی سوال ہوتی ہے ٹھیک ہے رو اور یو کینسے کمپیوٹر کی سوال ہوتی ہے اب آپ observe کریں کہ ایک سوفیر دکھتا کیسے ہے آپ یہ والا پارٹ نا وہ ٹین سیکنڈ یا ٹونٹی سیکنڈ آگے کر کے دیکھ لینا یو نو یوٹیوب کی ویڈیوز کا یہ الگوریزم ہوتا ہے جو آپ کو اجازت دیتا کہ آپ ویڈیو فاسٹ ٹریک کر سکتے ہو اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک سوفیر ہے آپ کے سامنے یہ ایک ویب سائٹ میں اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے اب یہ جو کمپیوٹر کے سامنے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے کچھ سوفیر everything is software یہ جو سٹارٹ اپ پاکستان لکھا ہے سوفیر ہے یہ ہوم کا بٹن ایک سوفیر کے ذریعے ڈیولپ ہوا ہے everything that you are observing on the screen of your computer is software یہ تو ہے بیٹا فرنٹ اینڈ لیکن اس کے بیک اینڈ پہ اس کا ریل کوڈ ہوتا ہے سوفیر وہ ہوتا ہے جیسے اس کے بیک اینڈ کا کوڈ کیسے نظر آئے گا میں نے اس پر رائٹ کلک کیا اور دبایا ہے انسپیکٹ اوکے میں نے انسپیکٹ کا بٹن جیسے کلک کیا یہ دیکھو یہ سارا کوڈ آ گیا ہے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ آپ نے سیکھنا نہیں سوفیر بنانے نہیں آپ نے سیکھنا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یہ ہوتا اصل میں سوفیر اصل میں جو بھی چیز آپ کو فرنٹ اینڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہ فرنٹ اینڈ پہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ تو فرنٹ اینڈ ہے اس کا جو بیک اینڈ ہے وہ ہے کوڈ ٹھیک ہے وہ ہے وہ فنکاری وہ منتر جو ہم ہارڈ ویر کے ساتھ اسوشیئٹ کرتے ہیں تو ہارڈ ویر کو سمجھ آتی ہے کہ ہم مجھ سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں بات سمجھ جائی فور ایک زمپل ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ آپ کو مائکنسوک پاورپائنٹ نظر آ رہے نا ٹھیک ہے یہ جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فرنٹ اینڈ ہے سوفیر کا ایک اس کا بیک اینڈ بھی ہوگا اس کا بیک اینڈ نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ یہ ڈیسٹوپ سوفیر ہیں اسی طرح اگر آپ اس کی بات کریں یہ جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سکرین پر میری یہ سارے سوفیر ہیں اور یہ سوفیرز کے بیک اینڈ پر کوئی نہ کوئی کوڈ لکھا ہوتا ہے اس طرح کا جیسے میں نے آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے ایک اور ایک زمپل لے لیتے ہیں جیسے ایک یہ ویب سائٹ ہے جی لیٹ سپورز دیکھیں یہ بھی اوپن ہو رہی ہے اب یہ یہ بھی ایک سوفیر ہے اس ویب سائٹ کے پیچھے بھی کوڈ لکھا میں نے رائٹ لکھ کیا آپ انسپیکٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں اس ویب سائٹ کے پیچھے بھی یہ والا کوڈ ہے اس سوفیر کے پیچھے بھی کوڈ لکھا ہوا ہے تو اس طرح کے کوڈ سوفیر انجینئرز لکھنا سیکھتے ہیں پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے جو جس میں کوڈ لکھا جاتا ہے پھر سوفیرز کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوسری بات یہ آگئی یہ اڑتی ہے ذہن میں کہ سوفیر کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سوفیر اس لئے ہوتا ہے بیٹا تاکہ ہم کمپیوٹر سے اپنی مرضی کا کام کروا سکیں ultimate definition یہ ہے سوفیر کی کہ سوفیر ایک وہ موڈیول ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ہیومنز کمپیوٹر کو پہلے سکھاتے ہیں کہ کمپیوٹر صاحب ہم تیرے سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں پہلے کمپیوٹر کو لرننگ کروائی جاتی ہے پھر وہ کوڈ لکھا جاتا ہے وہ کوڈ مشین کو پہلے سکھاتا ہے کہ مشین نے کوئی کام کیسے کروانا ہے پھر نیکس ٹائم ایک دفعہ تکلیف لینے کے بعد ایک دفعہ سارا کوڈ لکھ دینے کے بعد مشین ہمارے لئے وہ کام ریپیٹ کرتی ہے تو سوفیر کی definition کیا ابھی سوفیر instructions ہوتی ہیں وہ کوڈ وہ basically instructions ہے نا جو میں نے آپ کو already دکھایا ہے وہ instructions ہوتی ہیں جو ہم مشین کو دیتے ہیں کسی بھی مشین کو پھر اس مشین کے ذریعے سے ہم اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں مطلب جو بھی کام ہم کروا رہے ہیں مشین سے آپ نے call کرنی ہے آپ نے whatsapp چلانا ہے instagram یوز کرنا ہے کوئی بھی کام آپ مشین کے ذریعے جو کر رہے ہو وہ پہلے سوفیر کے ذریعے کمپیوٹر کو سکھایا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر اس کام کو ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو this is what we call as software ٹھیک ہے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کمپیوٹر کے وہ part جن کو ہم touch نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ technical definition تو نانا ہوئی مطلب یہ قابلے respect definition نہیں ہے اس کے پہلے as a biology student اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ کمپیوٹر کے وہ part جن کو آپ touch نہیں کر سکتے وہ software ہیں تو fine وہ قابلے قبول ہے کیونکہ آپ biology کے student رہے ہو پچھلے 10 اور میں اپنے لیکن at the moment آپ computer science کے student آپ کو technically پتا ہونا چاہیے کہ software اصل میں code ہوتے ہیں instructions ہوتی ہیں جو computer کو دی جاتی ہیں تاکہ computer سے اپنی مرضی کا کام ترویہ جا سکے ٹھیک ہے آگے دیکھیں پھر software کی نہ دو types ہیں بیٹا آج ہم اس کی main type جو ہے وہ discusses کریں گے software دو قسم کا ہے ایک ہوتا ہے system software اور ایک ہوتا ہے application software ٹھیک ہے application software ہم next lecture میں پڑھیں گے آج ہم system software discuss کر رہے ہیں اب system software کو purely جس طرح اگر انسان کے پاس روح ہوگی تو اس کی سوچ بنے گی نا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہو computer کی جو سوچ ہے نا جو اس کی thinking ہے وہ ساری کی application software ہے اور جو computer کی soul ہے وہ purely system software ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ کے computer میں جو window install ہوتی ہے وہ ہوگی تو آپ کا computer کام کرے گا اور جو windows ہے وہ آپ کے computer کا operating system ہے اور وہ operating system ایک system software ہوتا ہے اسی طرح آپ کے بعد جو phone ہوتے ہیں وہ phone normally android phone ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس apple کا phone ہے تو اس کے اندر ios install ہوتا ہے وہ جو ios ہے نا وہ computer کی soul ہے وہ computer کا system software ہے اسی طرح جو desktop computers ہوتے ہیں جو laptops ہوتے ہیں ان کے اندر normally windows install ہوتی windows کیا ہے وہ ایک system software ہے ultimately windows یا ios کے پیچھے بھی back end پہ code ہی لکھا ہوگا لیکن ان کو ہم کہتے system software ہیں کیوں کیونکہ یہ پورا computer control کر رہے ہوتے ہیں ان کے بغیر computer کام نہیں کرتا مطلب اگر آپ کے computer سے android جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو آپ کا computer کام نہیں کرے گا آپ کا mobile phone کام نہیں کرے گا same goes for اگر آپ کا apple ہے تو اس کے اندر ios version خراب ہو جائے اول تو ios ہوتا ہی نہیں خراب اس کو پتہ نہیں خرابی کیا ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ ہو جائے تو آپ computer کام نہیں کرے گا کیوں کیوں وہ soul ہے اگر انسان کے اندر سے soul ختم ہو جائے تو انسان کی body کسی کابل نہیں ہے same goes پھر آپ computer ki windows خراب ہو جائے تو computer نے کام نہیں کرنا کیوں کیون اس کا management software ہے جو جس monitor اور control کرنا software کو وہ ہی اڑ گیا وہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اس کی definition دیکھ لیتے ہے کہتا ہے system software refers to the program اچھا software کا دوسرا نام program ہوتا یہ term آپ نے یاد رکھ نہیں ہے software کا دوسرا نام ہے program یہ وہ program نہیں ہے hello hiya kidher ہو آج program ہے جلدی سے پہنچو P.R.O.G.R.A.M.M.E. program ہوتا ہے وہ کوئی ایسا event ہوتا ہے وہ اس program کا مطلب ہوتا ہے something that is going to entertain you ٹھیک ہے لیکن یہ P.R.O.G.R.A.M. program کا مطلب ہے software set off instruction code ٹھیک ہے جو computer کو ہم لوگ دیں گے تو computer سمجھے گا ہماری بات ٹھیک ہے تو software کا دوسرا نام ہوتا ہے program یا code بھی کہہ سکتے ہیں کہتا ہے system software ایسا program ہوتا ہے جو آپ کے پورے computer کو control اور manage کر رہا ہوتا ہے system software designed to provide platform for other software اب یہ بھی چیز آپ نے سمجھ لیے اچھا یہاں پہ آپ لوگ غور کریں کہ یہ میرے phone میں جو android ہے android اس کا operating system ہے اس کا real operating system android ہے لیکن اس کے اندر جو بھی applications آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ساری application کلائیں گی application software یہ apps ہوتے ہیں یہ application software ہے یہ ساری application software کسی نہ کسی main software پہ develop ہوئی نہیں ہے main software پہ رننو ہو رہی ہیں اور main software ہے android مطلب اس کا system software اگر وہ نہیں ہوگا تو ان میں سے کوئی application نہیں چلے گی same goes for اگر آپ اس computer کی بات کریں تو یہ والا جو میرا computer ہے اس کے اوپر جتنی بھی applications ہیں جو بھی applications آپ دیکھ رہے ہو یہ ساری بیس کرتی ہیں windows پہ windows وہ software ہے جو اس کا operating system ہے اس کا system software ہے میرے computer کا تو ابھی یہ جو last line لکھی ہے اس میں یہ بتایا ہو ہے کہ system software design ہی اسی لئے کی رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر آپ multiple application software run کر سکو ٹھیک ہے یا اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک hardware ہے ٹھیک ہے اب hardware کو use کون کرتا ہے ہم لوگ ہیں user اب ایک layer ہے hardware کی اور ایک layer ہے user کی hardware کے اوپر application software install ہوگا آپ کی apps install ہوں ایسا ہی ہے نا یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھا ہے android یا ائیویس phone پہ application install ہوتی ہے وہ phone hardware ہے اس کے اوپر apps install ہوئی ہیں لیکن ان apps کو user use تب کر سکتا ہے جب آپ کے پاس system software install ہو ٹھیک ہے مطلب جب آپ کے پاس کوئی android یا کوئی ios یا کوئی windows جیسا platform ہوگا تو آپ application software کو اور user کو accommodate کر سکو گے ٹھیک ہے تو you can say کہ system software ایک bridge ہوتا ہے application software hardware and user کے درمیان یہ ہو گا تو computer کے ساتھ آپ communicate کر سکو گے ورنہ نہیں کرو گے تو یہ ایسے software ہوتے ہیں جو computer کی base ہوتے ہیں you can you can say آگے جلتے ہیں تو system software کی آپ کو سمجھ آگئی یہ main software ہوتے ہیں جو computer کو چلانے میں مدد کرتے ہیں یہ ہوں گے تو computer run ہوں گے ورنہ computer run نہیں ہوگے ورنہ windows اگر اوڑ جاتی کمپورٹر کی تو کیا آپ کمپورٹر سلانے کابل ہو نہیں ہو اب system software کی آگے سے تین ٹائپ کی category ایک operating system utility programs اور device drivers ٹھیک ہے اب سب سے پہلے سب سے main category operating system بھی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ operating system کے جو topic ہے اس میں سے ابھی ریسنٹ جو پیپر گیا UHS میں سے بہت زیادہ question آئے اور وہ unpopular question تھے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہ کس طرح کے questions آئے ہیں آپ نے بڑے focus کے ساتھ کلاس کو جوائن کرنا ہے اور attend کرنا ہے اچھا تو operating system کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات کر لیتے system system software کی پہلی category operating system ٹھیک ہے کہتا ہے an operating system is the program مطلب ایک ایسا software ہے جو آپ کے جو سب سے پہلے تو آپ کے machine کو boot کرتا ہے اب سب سے پہلے آپ کو boot کا مطلب سمجھ نا ہے جب آپ نے دیکھا جب آپ اپنے computer کو on کرتے ہو یا mobile phone کو آپ کے پاس phone ہے آپ کے پاس computer ہے کچھ بھی ہے دبا اس کو restart یا shutdown سے دوبارہ on کرتے ہو تو اگر computer ہے تو windows سب سے پہلے load ہوتی بھی نظر آتی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس phone ہے android ہے یا ios ہے تو سب سے پہلے ios یا android لکھا word boot یا booting یہ ایک process ہوتا ہے ٹھیک ہے computer میں booting ایک process ہے اس کا مطلب ہے جب computer on ہو رہا ہو جیسے ہی آپ computer on کرتے ہو تو آپ کے hardware سے instructions نکل کے آپ کے computer میں load ہو رہی ہوتی ہے تا کہ آپ کا operating system مطلب آپ کی windows یا android یا ios آپ کی machine کے ساتھ synchronize ہو جائے آپ کی machine کو ready کر دے کہ آپ اپنا machine use کریں تو اس process کو کہتے ہیں ہم لوگ booting process ٹھیک ہے تو یہاں پہ definition یہ بنی operating system کی ایسا operating system میں ایک ایسا software ہوتا ہے جو booting process کے دوران computer کے اندر load ہو جاتا ہے computer کے اندر آ جاتا ہے مطلب شروعات میں آ جاتا ہے اور یہ پھر دوسرے application programs کو manage کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ windows ہے تو یہ سب کچھ ہے یہ سارے application programs ہیں ورنہ یہ سارے شاید نہ ہو اوکے اچھا جی پھر نیس task یہ ہے ایسا operating کرتا ہے ہارڈویر سے اور دوسرے programs کو آپ کے computer پہ run کر باتا ہے یہ ہوتا ہے تو ہمیں basic functionality ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی پھر operating system آگے سے دو ہوتا رہا کے ہیں ایک command line operating system اور ایک graphical user interface operating system پہلے ہم آپ graphical user interfaces کے بارے بتا جاتا ہوں اچھا ورڈ graphical کا مطلب ہے by using visuals ٹھیک ہے آپ مطلب ایسا operating system جس کے اندر آپ کو windows icons menus اور pointers نظر آئیں وہ operating system ہوتا ہے graphical user interface مثال کے طور پہ یہ window جب ہم start کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی desktop ملتی ہے تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں ہمیں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے let's suppose یہ میں نے ایک file کو click کیا اس کے اوپر write click کیا اس file کے اوپر ہونے جتنے بھی possible events ہیں وہ سارے میرے سامنے آ جاتے ہیں مجھے یاد کرنے کی ضرورت جس میں آپ کو کوئی بھی چیز اگر اوپن ہوتی ہے تو ایسے اوپن ہوتی ہے جیسے کوئی window اوپن ہو رہی ہے جیسے let's suppose میں ایک file open کرتا ہوں یہ میں نے file open کی تو جیسے میں نے اوپن کیا ایسے لگا ایک window اوپن ہوئی ہے اس کو میں جب close کیا تو ایسے لگا ایسے window close ہوئی ہے تو ایسا operating system جس میں آپ کو colors نظر آئیں آپ کو menus نظر آئیں menu یہ ہوتے میٹھا یا right click کر کے یہ سارے menu نظر آئیں اس طرح operating system کہلاتا ہے graphical user interface ٹھیک ہے اور اس کی examples ہیں آپ کے windows آپ کا mac os یا اور یہ جو mac os ہے جس کو mac انتوش کہتے ہیں یہ apple کے کمپیوٹرز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر android ہے جو multiple mobile phones میں use ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کو color نظر آتے اور menu نظر آتے تو ایسا operating system جس میں آپ کو ease of doing things ملے آپ کو colors ملے آپ کو graphically چیزے نظر آئیں پھر command line کیا ہوتا دوسرا کون سا ہوتا ہے اس topic سے بہت زیادہ سوالات آئے ہیں last paper گیا ہے میں نے student سے review لیا تھا تو وہ بتا جس دوس کی commands کے بار میں سوال کیا گئے تھا دوس کی commands کافی درہ دیپ ہو جائے گا وہ آج ہم نہیں کریں گے بار حال دیکھیں پہلی بات تو word command کا مطلب ہوتا ہے حکم commander حکم دینے والا تو command line operating system میں ہم لوگ computer کو احکام آ دیتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے انتہائی غیر دل جسپ سی اس میں colors نہیں نظر آتے آپ کو اس میں graphical ہی کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو دوز یا command prompt تو یہ open ہو جائے گا اب یہ جو چیز میرے سامنے open ہوئے ہیں یہ operating system ہے یہ ایک پورا controlling system ہے مطلب سارے جو کام windows کے ذریعے ہو سکتے ہیں سارے جو کام میں یہاں پہ رہ کے کر سکتا ہوں یہاں پہ رہ کے کسی فائل کو open کرنا نیا folder بنانا کچھ delete کرنا سارے وہ کام میں یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ کے پاس نہ windows ہیں نہ آئیکنز ہیں نہ pointer کام کرتے ہیں کلک ایبل کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ونڈو ہے نہ آئیکن ہے نہ منیوز ہے نہ پوائنٹر کام کرتے ہیں یہاں پہ پھر کام کیسے ہوتا ہے ہر چیز آپ کو لکھ کرنی پڑتی ہے کمانڈز کے ذریعے سے مطلب آپ کمانڈز memorize یاد کرنی پڑتی رٹہ لگانا پڑتی مثال کے طور پہ میں جیسے ایک folder بنانا ہے تو ایک folder بنانے کی command ہوتی ہے جس کا نام ہے مک دی آئی آر ٹھیک ہے مطلب folder windows میں کیسے folder بنتا ہیں دیکھیں میں گیا یہاں پہ c drive میں یہاں پہ users اور ہیدر علیشہ ٹھیک ہے یہاں پہ فرض کریں میں ایک folder بنانا ہے تو مجھے right click کرنا پڑتا new folder ٹھیک ہے یا اس کا میں نام رکھا amdc batch 2 بی بی 2 ٹھیک batch 2 اور میں enter دبا دیا یہاں پہ folder یوں بنے نا اس کے ذریعے command prompt کے ذریعے سے بھی folder بن سکتا ہے دیکھیں یہ path لکھا ہے مطلب c drive کے اندر ایک folder ہے users کا اس کے اندر ایک folder ہے جس کا نام ہے حیدر علی شاہ اسی موجود ہوں اور یہاں پہ جو path لکھا ہوا ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے c drive کے name user کے name حیدر علی شاہ کے نام میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں اب میں وہاں پہ ایک فولڈر بنا آتا ہوں میں لکھا amdc b3 batch 3 اور میں enter دبایا تو enter دبانے سے نا یہ فولڈر بیک اینڈ پہ create ہو گیا ہو گا یہ فولڈر یہ amdc b3 کے نام کا فولڈر ابھی create ہو دس اٹھارہ پہ دس اٹھارہ am دس اٹھارہ پہ جب میں نے وہاں پہ لکھا کہ یہاں فولڈر بناؤ mk dira r مطلب make directory فولڈر بناو amdc b3 کے نام کا تو وہاں پہ فولڈر بن بھی گیا اسی فولڈر کو remove rm dira amdc b2 b2 والے کو remove کرنا چاہتا ہوں rm dira amdc b2 rm کا مطلب remove dira directory فولڈر کا دوسرا نام مطلب c drive کے اندر user کے فولڈر کے اندر حیدر علی شاہ کے نام کا فولڈر وہاں سے remove کرو directory وہاں سے remove کرو فولڈر کون سا فولڈر amdc b2 کے نام کا یعنی اندر دبایا تو اب command execute ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فولڈر remove ہے وہ دیکھو amdc b2 کے نام کا جو فولڈر وہاں سے remove ہو چکا ہو ہے اوکے تو it means جو کام آپ windows میں رہ کے کر سکتے ہو لیکن وہاں پہ کام کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ فورمولا ہوتا ہے وہاں پہ windows میں آپ کے پاس windows آئیکنز منیوز اور پوائنٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی گرافیکل یوزر اوپریٹنگ سسٹم میں آپ کے پاس وینڈوز آئیکنز منیوز اور پوائنٹرز ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کلرز نظر آتے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی چیز میمورائز کرنے کے لئے زیادہ ذہن پہ زور نہیں لگانا پڑتا لیکن یہاں پہ اس طرح کی کمانڈز ہوتی ہیں جن کو آپ میمورائز کرنا پڑتا یاد رکھنا پڑتا ہر چیز یہاں رکھ نہیں پڑے گی تو یہ اگر ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی اگر کوئی اچھا بچہ یوٹیوب کے ویڈیو پہ یہاں تک پہنچ گیا اول تو بچے مشکل یہاں تک پہنچ نہیں دیکھتے لیکچے اپنے نقصان کر بیٹا ہاں اگر کوئی بچے یہاں پہ پہ پہنچ گیا تو آپ نے مجھے خود بتانا ہے اپنی رائے دیں نہیں کمنٹ میں یوٹیوب کے سیکشن میں کہ گرافیکل والے آپریٹنس سٹم زیادہ آسان ہے سمجھنا اور سیکھنا یا یہ کمانڈ لائن والے سیکھنا اور ان کو اپریٹ کرنا ٹھیک آنسر بڑا سمپل سا ہے آپ نے مجھے یوٹیوب والی ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے اپریٹنس سسٹم کی بات ختم ہوتی ہے پھر اس کی آگے ملٹیپل کمانڈ ہوتی ہیں وہ کمانڈ میں آپ کو نیکس ٹائم ڈسکس کرواؤں گا ای تنگ انف یہاں تک رکھتا ہوں میں تو کوئی سوال کوئی دکھ غم پریشانی ہوگی بیٹا تو آپ نے ضرور ڈسکس کرنی ہے آپ ویڈس اپ آپ کے پاس ہے آپ ایمیل بھی ہے آپ ضرور پوچھیں پروجیکٹ جو بنانا ہے اس کی جو میں بنا ہوں گا اس کی کوپی بنا سکتے ہیں لیکن آئیڈیا آپ کا بنا ہو ٹھیک ہے جی ڈسکی سو مچ